نو اپریل دو ہزار بائیس کے بعد پندرہ ستمبر دو ہزار چوبیس کی رات بھی ملک پارلمانی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی حکومتی اتحاد آئین پاکستان میں چھبسویں ترمیم کرنے اور اپوزیشن ترمیم رکوانے کے لیے صبح سے لے کر رات گئے تک بھاگ دوڑ کرتے رہے حکومت و اپوزیشن کی تمام ترکاروائی کا مرکز مولانا فضل الرحمن رہے مولانا رات بھر کبھی حکومت تو کبھی اپوزیشن کی میزبانی کرتے نظر آئے قومی اسیمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی بار بار تاخیر کا شکار ہوتا رہا دن گیارہ بجے بلائیا گیا اجلاس رات گیارہ بجے تک بھی نہ ہو سکا اس دوران پارلمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے چار اجلاس بلائے گئے جو گھنٹوں جاری رہے آخری اجلاس میں مولانا فضل الرحمن بھی شریک ہوئے مگر ڈیڈ لوگ برقرار رہا اپوزیشن جیجو آئی فے اور بعض حکومتی وزراء اور میمبران پارلمنٹ بھی آئینی ترمیم کے مصودے سے لا علم رہے حکمران اتحاد نے اپنے میمبران کو ہر حال میں پارلمنٹ ہاؤس میں موجود رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی اراکین تقریباً پندرہ گھنٹے پارلمنٹ کے اندر ہی گھومتے رہے اور قیادت سے سوال کرتے رہے کہ اجلاس کب شروع ہوگا تاہم دونوں ایوانوں کے اجلاس ملتوی کر دیے گئے جس کی بنیادی وجہ مولانا فضل الرحمن کا انکار تھا مولانا کی مدد کے بغیر حکومت آئینی ترمیم کے لیے قومی اسیمبلی میں دو سو چوبیس اور سینٹ میں چونسٹ کے میجک فگر تک نہیں پہنچ سکتی یوں حکومت کو اس تمام تر تگو دو کے باوجود سب کی اٹھانی پڑی اور آج قومی اسیمبلی اور سینٹ کے اجلاس غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسودہ اوفیشلی حکومت یا متعلقہ وزارت کی جانب سے نہیں دیا گیا بلکہ آج لیک ہو گیا ہے مسودے میں پچاس سے زائد آئینی شکوں میں تبدیلی کا ذکر ہے ترے سچ اے میں نئی ترمیم کے مطابق پارلمانی پارٹی کے ہدایت کے خلاف ووٹ دینے والے رکن کا ووٹ شمار ہوگا آرٹیکل سترہ میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی تجویز دستاویز کے مطابق قومی اسمبلی کی آٹھ شکنی کمیٹی چیف جسٹس کے لیے تین سینئر ججز میں سے ایک کا انتخاب کرے گی آئینی عدالت کے جج کو تین سال کے لیے تائینات کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کی حد 65 سے بڑھا کر 68 سال ہائی کورٹس کی ججز کے تباتلے اور سو موٹو کا اختیار واپس لینے کی تجاویز چیف الیکشن کمیشنر کی مدت ملازمت میں توسیع کے ساتھ ساتھ اور بہت سی اہم ترامیم اس مسویدے میں شامل ہیں حکومت کا جوڈیشنل پیکیج اور کل سے آج تک کی کاروائی بہت سے سوالات کو جرم دے رہی ہے حکومت اس مسویدے کو اتنا خفیہ کیوں رکھ رہی ہے اگر آئینی ترمیم ملک کے مفاد میں ہے تو اس کو پارلیمان میں بحث کے لیے پیش کیوں نہیں کیا جا رہا مسویدہ شیئر کیے بغیر مولانا کی سپورٹ کے لیے دن رات ایک کیوں کیا گیا بینہ دو تہائی اکثریت حکومت کے لیے آئینی ترمیم دو اور ڈائی کا معاملہ کیوں بن گئی ہے اگر واقعی کوئی جوڈیشنل پیکیج ہے تو پھر وہ پورے ایوان اور قوم کو اعتماد لیے بغیر جلد بازی اور رات کی تاریخی میں کیوں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اسی پر پینل کی رائے جانیں گے کہ گزشتہ روز جو کچھ ہوتا رہا اور حکومت جہاں آ کر ٹھہری ہے یہ سب ہوا کیوں پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نسار، شہزار چودری، زیغن خان اور ابسار عالم صاحب آپ چاروں کا شکریہ پروگرام کا سوال آپ سب ہی کے لیے مجووزہ آئینی ترمیم غیر موینا مدت تک ملتوی اپوزیشن، حکومتی وزراء اور میمبران پارلیمنٹ، مسویدہ سلاعلم مسویدہ خفیہ رکھنے پر حکومت پر قڑی تنقید، حکومت نے رات کے اندھیرے میں تیر چلانے کی کوشش کیوں کی حسن نسار صاحب حکومت کا اختیار ہے، اگر اس کے پاس دو تہائی ہے تو آئین میں ترمیم کر سکتی ہے لیکن حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو پھر یہ کوشش کیوں کی گئی گزشتہ روز دیکھیں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ خفیہ کیوں رکھا گیا بنیادی بات ہے اور سادہ بات ہے کہ وارداتیں خفیہ رکھی جاتی ہیں ہو چکنے کے بعد پتا لگے تو لگتا رہے ملک کا یوں ہو گیا ہے فلاں پانسی لگ گیا ہے وہ بات کی بات ہے، سو بارداتیں خفیہ اچھا آپ نے بات کی ہے کہ اندھیرے میں تیر چلانے کی کوشش کیوں کی تو بی بی آپ تو اندھیرے میں تیر چلانے کی بات کر رہی ہیں ان کے پیر تو دن کی روشنی میں بھی خود ان کو چلنی کر رہے ہیں اور ان کو جتنی بڑی قیمت دینی پڑے گی یہ نوٹ کر لیں آج ورنہ اللہ نے صحیح زندگی دی میں رمائن کر رہوں گا آپ کو آئین اور اس کی ترامیم صرف ان کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے باقی جن کا تعلق آئین کی جو شکہ مکہ جو کچھ بھی ہے وہ وہ عوام کی بہتری کے ساتھ بھلائی خوشحالی فلاح و بحبود کے ساتھ ہیں وہ سب خانہ پوری ہیں آخری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی اس حرکت کا پہلی بار لاہور میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لوگ بہت پریس کر رہے ہیں مولانا کو وجوہات جو بھی ہوں آخری نتیجہ جو بھی نکلے لیکن فیلحال یہ میں ہلکا سا فیڈ بیک آپ کو دے رہا ہوں جو میری واکس کے نتیجے میں ہوتا ہے مطلب مولانا کی تعریف اوکوزیشن کے بھی تمام لوگ بہت زیادہ اس وقت کر رہے ہیں کہ اکیلے مولانا نے پوری ترمیم روک لی مگر حسن صاحب یہ آپ نے بات بولی بڑی قیمت دینی پڑے گی اس سے کیا مراد ہے بس جب وقت آ جائے گا خود ہی پتہ لگ جائے کالی زبان ہے میری میں بات کرتے ہوئے سوچتا ہوں مگر خاجہ حسیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم کوئی سیاسی گین نہیں کر رہے ہیں وقت کی ضرورت کے لیے یہ عدالتی اصلاحات کر رہے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے یہ سب کرنا یہ چھوڑے ہیں ان لوگوں کو یہ یہی کچھ کرتے کرتے ہیں اس ملک کو یہاں تک لے کے آئے ہیں چھوڑے ہیں مگر یہ ہونی تو ہے حسن صاحب ہونی تو ہے دو ہفتے کے لیے قریباً ملتوی ہوئی ہے کیونکہ پرائیم نیسٹر صاحب اور وزراء بھی جانا ہے وہ ملک میں نہیں ہوں گے کیا مولانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پرمنٹ دوری اختیار کیے رکھیں گے شہباز صاحب اور زرداری صاحب سے یا وقتی دوری ہے دیکھیں اگر تو کوئی ٹرمز کی بات ہوئی جس طرح کا ان کا ایمہ جمعیت ہوں نہیں ان کو ذاتی طور پر جانتا انہوں نے کوئی سنا بہت سچ شرائط رکھی ہیں جو ان کو حضم نہیں ہو رہی ہیں تو اگر ان کے پاس کوئی اور متبادل نہ ہوا انہوں نے سرنڈر کر دیا تو پر مولانا کے بارے میں میں سچی بات ہے میں ان کو جو کہ جانتا بالکل نہیں ہوں کسی بندے سے بندہ دو چار پانچ سات دفعہ میں ملا ہو تو اس کے بارے میں میرے اندر ہوئے چیز ہے میں ایک اپنی انفارم کر لیتا ہوں آئی ڈونٹ نو ہم اٹھال باقی جو ان کی پرفارمنٹ سے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مجھ نہیں پتا وہ کیا کریں گے عوام کے دلوں میں یا پنجاب میں پہلی بار میں آپ کو سچی بات بتا ہوں میں تین کلومیٹر چلتا ہوں اس کے درمیان بے شمار خواتین و حضرات ان سے گپ شاپ ملاقات ہوتی رہتی ہے میں نے کبھی مولانا کا ذکر تک نہیں سونا اور اس بات پہ ایوری سیکنڈ تھرڈ من او ومن وہ اپریشیٹنگ ہے مطلب وہ اس کی قدر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتی لاہور میں ووٹ بینک میں اضافہ ہوئے ہو سکتا ہے وقتی لوگوں تعریف کر رہے ہیں وہ لوگوں جو وقتی تعریف نہیں وقتی نہیں نہیں وقتی نہیں جی جی نہیں اگر کھڑے ہو جائیں گے اس پہ اگر حتمی نتیجہ لوگوں نے اس خچے کا اظہار بھی کیا ہے جو آپ کر رہی ہیں لیکن پہلی بار اس سمرتہ قاتم میں نے مولانا فضل الرحمن کے بارے میں تحسین اور ان کو اپریسییشن بے شمار خواتین و حضرات چلیں سیاسی قدر میں اضافہ ہوا اور میں دیر گھنٹا دیر گھنٹا میں مزارتا ہوں وہاں میں حیرام ہوا جی ٹھیک ہو گیا اب سار صاحب مولانا کے بارے میں جو عام تاثر اچھی ڈیل کر لیتے ہیں اور وہ ساتھ چلتے نظر بھی آتے ہیں اگر ہم شریف برادران کی بات کریں زرداری صاحبی ان کو منا لیتے ہیں سر توڑ کوشش کے باوجود بہت ملاقاتیں کی بلاول بھٹو صاحب بار بار گئے شباز شریف صاحب کی ملاقات رہی کی غلطی کہاں رہی مولانا کو ریڈ کرنے میں اور کیوں یہ غلطی ہو گئی اچھا سوال ہے آپ کا حکومت کی غلطی مولانا کو ریڈ کرنے کی حکومت ہے ہائیبریڈ یہ بات مت بھولیں آپ ہائیبریڈ نظام کی غلطی مولانا کو ریڈ کرنے کی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مولانا بہت اچھی ڈیل کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاستدان کا ڈیل کرنا اس کا حق ہوتا ہے اس کو بلیک میلر کہنا ہے یہ کہنا گالیاں دینا اگر وہ کوئی اور راستہ پہ چل پڑے گالیاں یہ تالیاں دو ہی مارے ہاں وہ بنیادی قسم کی سیچویشنز ہیں تو اب مولانا کے لیے جو تالیاں بجا رہے ہیں کل تک وہ گالیاں دے رہے تھے آج وہ تالیاں بجا رہے ہیں کل ہو سکتا ہے پھر گالیاں دیں سیاستدان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لئے اچھی ڈیل تلاش کرے اور اچھی ڈیل اپنے لئے سیاستدان ریپریزنٹ کرتا ہے لوگوں کو ایک گروپ آف پیپل ایک گروہ کو ایک قومیت کو یا پورے ملک کو وہ اس کے لئے ڈیل کر رہا ہوتا ہے طاقت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ یہی سیاست ہے یہی جمہوریت ہے تو اگر مولانا اپنے جو ہلکہ اثر ہے اپنے ووٹرز ہیں ان کے بحاف پہ ان کی طاقت سے کوئی ڈیل کر رہے ہیں اور بہت اچھی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی سیاست ہے کہ وہ بغیر تشدد پر اکسائے لوگوں کو بغیر مروا کے لوگوں کو اور ایک بہتر ڈیل کر رہے ہیں تو انہوں نے کی ہے اور اس میں جو ہے نا یہ والی بات یہ ڈیل کی بات ڈیل کی بات ہے مولانا صاحب بہت کچھ مانگ رہے ہیں جو ان میں سے بہت کچھ دیا جا بھی چکا اور کچھ چیزیں نہیں دی جا سکیں لیکن اس کے پیچھے ایک سیاست بھی ہے نہیں یہ جو آپ نے ڈیل کی بات کی یا مجوزہ ترامیم میں بھی کچھ چیزیں اپنی پسند کے حساب سے اوپر نیچے کرانی یا وہ مجوزہ ترامیم سے ہٹ کر ہے جو بھی ہے وہ اس سے باہر اپنے ووٹر یا پبلک کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے جو بھی ہے نہیں دونوں چیزیں ہیں مجوزہ ترامیم میں بھی اپنی پسند نا پسند مولانا صاحب بتا رہے ہیں اور اس سے ہٹ کے بھی کہ اگر وہ اس ترامیم میں ساتھ دیتے ہیں تو ان کو دیکھیں نا سب سے زیادہ قربانی تو مولانا نے دی ہے پی ڈی ایم میں نواز شریف رہا وہ باہر گئے ان کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی تو اس وقت سین پہ نہیں تھی پھر اس کے بعد کیا ہوا جب الیکشنز ہوئے انتخابات ہوئے صدر پیپلز پارٹی کے سینٹ چیئرمنٹ پیپلز پارٹی کے اور گوونر دو صبحوں کے پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے پاس بلوچستان حکومت پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب نون لیگ کے پاس مرکز میں حکومت نون لیگ کے پاس وزیعظم نون لیگ کا سپیکر نون لیگ کا تو کیا ملا مولانا کو اس میں سے تو مولانا ظاہر ہے یہ کوئی برائی تو نہیں ہے سیاست نام ہی اسی کا ہے کہ آپ حکومت میں آنا چاہتے ہیں پاور میں آنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا مینفیسٹو جو اس کے ذریعے حکومت میں آ کے پالیسیز کے ذریعے آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں کر سکے نہ کر سکے ایک الگ بیس ہے تو یہ لیجٹی میٹ ان کی کوشش ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن ایک بات سے میں متفق ہوں اور میرا خالق بہت سارے لوگ متفق ہوں گے اس ملک میں میں نہیں یہ سمجھتا کہ عدلیہ کی کوئی ازادی پر حملہ ہو رہا اور یہ چاہتے ہیں ہم پہ اوور سائٹ کوئی نہ ہو جتنے مرضی ہم اپنی تنخائیں سیٹ نہیں ٹھیک نہیں ہے میں سوال کرنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کہیوں کریں عدل سیتلاحات سر حکومت کا حق ہے مگر آج بھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں جی جو آئے جی جو آئے آئینی ترمیم کا مسوودہ مانگ رہی ہے کہ ہمیں اصل آئینی ترمیم کا مسوودہ ہے حکومت دیتی کیوں نہیں ہے جی جن سے وٹ لینا ان کو دے حکومت کے پاس ہو تو دینا حکومت کے پاس ہو تو دینا تو پھر حکومت کس بات پہ تھی کل اجلاس کیوں بلایا قومی اسیمبلی اور سینٹ کا حکومت پارٹ ہے نا اس ہائیبریڈ نظام کا حکومت پارٹ ہے اس ہائیبریڈ نظام کا نواز شریف آئے لاہور سے نواز شریف نے کوئی بات کی کسی کے سامنے آئے کسی کو بتایا اپنا دل کیا ہے ان کا اب سارتہ باب نے اگر ہائیبریڈ نظام کا ساتھ ہوتا تو پھر یہ حکومت لیاقت رکھتی تو فیضیاب ہو جاتی لگتا تو نہیں ہے کہ اسی وجہ سے فیضیاب نہ ہوئی کہ لیاقت نہیں رکھتی حکومت حکومت کے پاس لیاقت بھی ہے فیض بھی ہے پھر ناکام کی بچھوار وجہ ہے لیکن دوسری طرف خان دوسری طرف خان اور اس کے چیلے نہیں ہے نا سمجھیں گیم کو نہیں سمجھنا تو آپ کی مرضی ہے میں اس سے زیادہ نہیں آپ کو بتا سکتا مجھتی بات یہ ہے کہ آئین یہ ساری جو عدلیہ کی اصلاحات کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے اور ہوں گی بھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن اب ایک جو پروسس چلا ہے نا اسمبلی میں اس کے ذریعے ہوں گی اٹھارویں ترمیم کو فائنلائز ہونے میں دو سال لگے تھے بلکل ٹھیک کہہ رکھومت کو رکھنی چاہیے نہیں بلکل سامنے رکھیں کیوں رات کے ادھیروں میں بھاگ بھاگ کے کرنے کی کوشش میں بلکل 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 کھل گیا ہے آپ مسئلہ کھل گیا ہے اب انشاءاللہ یہ کھل کے ڈیویٹ ہوگی اور پھر کنسنسس سے کچھ ہوگا